بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے تمام ذرات روشری پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمد مجید پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بوری دنیا کے انسانوں کی ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی اور دنیا میں عدل اور انصاف کو قائم رکھنے کے لئے دینِ اسلام نے بہترین تربیت جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کی کی نبی علیہ السلام کی حیاتِ مبارکہ اور حضراتِ صحابہ اکرام رضی اللہ اللہ تعالی جمعین کی زندگیاں آج بھی پوری دنیا کے حکمرانوں کے لئے ایک آئیڈیل ہے ایک نمونے کے طور پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے عدل اور انصاف کا جو میعار قائم کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی امیر الومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں کہیں سے گزر رہے ہیں تو ایک گھر میں ایک بوڑیا کو پریشان حال بیٹھے ہوئے دیکھا آواز دیکھے پوچھا کہ امیہ جی اجازت ہے میں اندر آ جاؤں فرمایا ہاں آ جاؤں اب بوڑی عورت کے پاس گئے تو کہنے لگے امیہ پریشان لگ رہی ہیں آپ کیا بات ہے تو کہنے لگے بس کیا بتاؤں کئی دن ہو گئے گھر میں کھانے کو کچھ ہے نہیں اور وہ جو ہمارا حکمران ہے عمر بن خطاب اس نے اب تک میری خبرگیری نہیں کی پوچھا ہی نہیں آکے اس نے مجھے یہ جو داستان میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ آج کی ٹکنالوجی کے دنوں کی نہیں ہے کہ جب کسی کا دل تھوڑا سا موڈ خراب ہو تو فیس بک پہ لکھ دے موڈ آف خوش ہو جائے تو لکھ دے ہیپی یہ اس دور کی داستان ہے جب موبائل نہیں تھے ٹکنالوجی نہیں تھی انٹرنیٹ نہیں تھا کیمرے نہیں لگے ہوئے تھے سڑکوں کے اوپر اس بوڑیا نے وہ تو جانتی نہیں تھی کہ یہی عمر بن خطاب ہے تو کہا کہ میں تو بڑی پریشان ہوں گھر میں کھانے تو کچھ ہے نہیں اور ہمارا جو خلیف ہے عمر بن خطاب اس نے مجھے پوچھا ہی نہیں ہے اور کہنے لگی اجنبی تم گواہ رہے نا میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوگی مرنے کے بعد تو میں عمر بن خطاب کی شکایت وہاں کروں گی اب اتنی بات سننی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کاپنے لگے کہنے لگے اماں میں تیری خدمت کرتا ہوں گئے اس کے لئے کھانے پینے کا سمان ہناج بوریاں برور کے سب کچھ لے کے آئے جب سب کچھ لے آئے تو ادھر باہر کے کسی ملک کے وزیر سفیر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ملنے کے لئے مسجد نبی میں انتظار کر رہے ہیں بھی مسلمانوں کا خلیفہ کہاں ہے خلیفہ سے ملنا ہے سیدہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے پوچھا بھائی وہ امیر المومنین کہاں چلے گئے یہ وفاد آیا ہوا بیٹھا ہے باہر سے اتنا ضروری کام ہے خلیفہ کہاں تو کسی نے کہا کہ جناب وہ خلیفہ صاحب تو فلاں محلے میں ایک جو بوڑیا رہتی ہے نا اس کے گھر میں آٹا گوند رہے ہیں اب جب یہ دونوں پہنچے تو دیکھا چولے میں آگ جلا رہے ہیں کیونکہ لکڑیاں پوری خوشک نہیں تھی آگ میں سے دھوان زیادہ نکل رہا ہے اندارے کم نکل رہے ہیں اور دعا امیر المومنین کی داڑی پہ سے بھی داڑت ہو کے نکلتا ہے اور جا کے پوچھا یا امیر المومنین آپ یہاں کر کیا رہے ہیں اب جب عمر رضی اللہ عنہ سامان لے کے اس بوڑیا کے گھر پہنچے تھے نا سنو عدل کس کو کہتے ہیں انصاف کس کو کہتے ہیں دیموکریسی کس کا نام ہے اسلام نے پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچایا ہے عمر رضی اللہ عنہ جب سامان لے کے اس بوڑیا کے گھر گئے سارا سامان رکھا اور اس کو گزارش کی کہ اممہ میں سب کچھ لے آیا ہوں اب تو خلیفہ کو معاف کر دے کیونکہ خلیفہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ آپ بھوکی ہیں خلیفہ کو تو علم ہی نہیں کہ آپ کے گھر میں آناج نہیں ہیں اس بوڑی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایک ایسی بات کہی جو قیامت تک کے لیے حکمرانوں کو انسانیت سکھاتی ہے بوڑیا کہنے لگی اچھا تو بڑی طرفداری کر رہا ہے امیر المومنین کی سن اگر اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مدینہ کی ایک بوڑیا بھوکی ہے اگر ان کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ مدینہ کا کوئی بچہ بھوکا ہے اگر وہ یہ استھیان ہی نہیں رکھ سکتے کہ مدینہ میں کیا ہو رہا ہے پھر ان کو کون کہتا ہے حکومت کریں ان کو چاہیے کہ حکومت چھوڑ دیں اور کسی ایسے انسان کو حکومت دیں جو لوگوں کی خبرگیری کر سکتا اب جب صحابہ پہنچے اس گھر کے اندر انہوں نے آواز ماری یہ امیر المومنین تو بوڑیا کو پتہ لگا کہ اچھا یہی یہی تو عمر بن خطاب ہے بوڑیا پریشان ہو گئی ہے عمر بن خطاب نے فرمایا اب وعدے سے مت مکرنا تم نے ابھی وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ میں امیر المومنین کو ماف کر دوں گی مافی نامہ اس سے لکھوایا کہ میں نے اللہ اس کے رسول کے لئے عمر بن خطاب کو ماف کر دیا اندازہ لگاؤ وہ شخص مافی مانگنا چاہرہ جس کے علم میں نہیں کہ یہ بھوکی کیوں ہے اگر علم میں ہوتا تو بھوکی نہ رہنے دیتا آج اگر یہ پوری دنیا کے حکمرانوں کو اگر ہم دیکھ لیں کوئی چھوٹا سا کسی علاقے کا بھی اگر حکمران ہو اس کے خلاف اگر کوئی بندہ یہ بات کہہ دے کہ ہمارے محلے میں تو صفائی نہیں ہوئی ہمارے لوہ محلے میں تو بجلی نہیں پہنچی وہ یہ بات میں کہتا کہ یہ کام ہو جائے گا وہ پہلے یہ کہتا ہے یہ ہمارے خلاف جو بولنے والا ہے اس کا انتظام پہلے کرنا چاہے اب انصاف کی بات نہیں رہت زیادہ کرتے اب انصاف مانگنے والوں کی مخالفت کی بات کرتے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین ہے مسلمانوں کے حکمران ہے بائیس لاکھ مربع میل کا اکیلا بادشاہ بیٹا گیا یمن کاروبار کے لیے سامان بیشتے تھے پرانے دور میں لوگ اب بیٹا یمن گیا کاروبار کے لیے اب جب واپس آیا نہ پتا لگا جی منافعی بہت ہو گیا آج آپ کی اولاد کچھ کما کے لاتی ہے نا ماں باپ یہ نہیں پوچھتے کہاں سے پیسہ لائے ماں باپ نہیں کہتے بیٹا کہاں سے پیسہ لائے کہاں سے موٹر سائیکل خریدہ یہ چار دن میں کار کہاں سے آگئی یہ بہترین کپڑے کہاں سے پہن رہا ہے یہ امیر المومنین کا بیٹا یمن گیا کاروبار کے لے گیا بقاعدہ بہترین ملازم لے کے گیا ساز و سامان لے کے گیا اور جب واپس آیا اتنا زیادہ منافع ہوا جا کے اپنے اببا کو بتایا اببا اس بار تو دس گناہ زیادہ منافع ہو گیا فرمایا اچھا زیادہ منافع ہوا ہے فرمایا ہاں حضرت زیادہ ہوا ہے چال آدھا مال یہ آدھا مال تو امیر المومنین کا نہیں ہے یہ آدھا مال تو مسلمانوں کا ہے آدھا مال تو حکومت کا ہے کیوں اببا محنت میں نے کی جانوروں پہ لات کے میں لے کے گیا سوتے بازی ہم نے کی سامان کو ہم نے سمال کے رکھا اس کو صحیح قیمت پہ ہم نے بیچا اس کو بنایا ہم نے سوارا ہم نے آدھی قیمت کیوں دے دیں آپ کی حکومت کو فرمایا سن تیرے جیسے کاروباری تو بہت پھرتے ہیں تجھے زیادہ منافع اس لیے ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ عمر بن خطاب کا بیٹا ہے لوگوں نے کہا گورنر کا بیٹا ہے لوگوں نے کہا مندری جی کا بیٹا ہے لوگوں نے کہا فلا وزیر کا بیٹا ہے لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین کا بیٹا اس سے مال خریدو اس لیے زیادہ منافع ہوا ہے تیرا کوئی کمال نہیں ہے تو نے کیونکہ ہمارے عہدے کا استعمال کیا اس لیے سارا منافع تیرے لیے جائز نہیں ہو سکتا اسلام میں عدل انصاف کا میار تیہ کیا جس دن پہلے خلیفہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا مسلمانوں کا امیر بنایا تو اپنی ساری جہداد اللہ کے راستے میں دے دی دس شورم تھے عمر میں حضرت ابو بکر صدیق کے سلک کا کاروبار کرتے تھے ریشمی کپڑے کا باغات کے مالک تھے معمولی بندہ نہیں تھا کوئی اپنے دور کا عرب پتی آدمی ایک کپ کر کے سارے اللہ کے راستے میں اور جب بادشاہ بنے مسلمانوں کے آج تو حلف لیا جاتا ہے نا کہ بھئی کوئی بندہ الیکشن لڑنے لگا اس کے پاس کیا مال ہے لکھ کے دو تاکہ پانچ سال بعد دیکھیں بھی کیا بڑا کیا کم ہوا یہ رواج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالا فرمایا جب گدی پر بیٹھے میرے جتنے بھی مال ہے دولت ہے باگیچے ہیں جانور ہے سب دے دیا کیوں اگر میں اس طرح کاروبار کروں گا لوگ کہیں گے امیر المومنین سے کاروبار کرنا ہے اور کل کو مجھے اسی لئے منافع ہوتا ہے رہے کہ میں مسلمانوں کا بادشاہ ہوں مجھے تو نوکر بنایا گیا ہے خادم بنایا گیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امیر المومنین بنایا تو ان کے جو دوست تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان زنو رین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلعال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ حد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل قدر صحابی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ سیدنا ابو سر غفاری رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر لوگوں نے کہا امیر المعنمین روٹی کہاں سے کھانی ہے تم نے یہ سارا مال تو جو تمہارا اپنا تھا یہ لوگوں کو دے دیا بانٹ دیا اب یہ جو تم خدمت کرو گے سارا دن مسجد میں بیٹھو گے سارا دن فیصلے کرو گے سارا دن مسلمانوں کے ملکوں کا دھیان رکھو گے سارا دن جو غریبوں کی مدد کرو گے یہ تو ساری سرکار کے خزانے سے ہوگی تم نے روٹی کہاں سے کھانی ہے سنو مسلمانوں تم بھی اور پوری دنیا کے انصاب پسند لوگو آپ بھی سنو امیر المعنمین نے کہا مسلمانوں کی پہلی سرکار نے کہا مسلمانوں کے پہلے بادشاہ نے یہ بات کہی تھی اس دن فرمایا اچھا ایسا کرو پھر جتنی ایک مزدور کو دہاری دیتے ہونا اتنی تنکھا میری بھی روزانہ کی لگا دو تاکہ میں بھی روٹی دو وقت کی اچھی طرح کھا لیا کروں گا جب انہوں نے یہ کہا نا کہ جتنی مزدور کو دہاری دیتے ہو اتنی مجھے دے دو کئی لوگ ہس پڑے بیچ میں امیر المعنمین ام مزدور تو اتنے پیسے کماتا ہی نہیں مزدور کل بھی اتنے پیسے نہیں کماتا تھا مزدور آج بھی اتنے پیسے نہیں کماتا انہوں نے کہا امیر المعنمین مزدور کی دہاری تو اتنی کم ہے نہ یہ مہینے میں سال میں نئے کپڑے چلوا سکتا ہے نہ یہ اپنا گھر بنا سکتا ہے نہ اپنے بچوں کو اچھے سکول میں پڑھا سکتا ہے نہ یہ بہترین گوشت مرگن گزائیں کھرید کے کھا سکتا ہے امیر المعنمین مزدور کی دہاری تو اتنی کم ہے کہ اس کا گزارہ ہی بڑی مشکل سے ہوتا ہے سنو اسلامی سلطنت کا پہلا فیصلہ عدل اور انصاف کا میعار سنو کہ انصاف کہتے کس کو ہے اسلام کی طرف سے جو پہلا فیصلہ جو پہلی جدوشری کا حکم جاری کیا گیا اس کو سنو پوری دنیا کے لوگوں امیر المعنمین نے پھر حکم نامہ جاری کیا اپنے منشی کو بلایا اور پہلا فیصلہ لکھا گیا کائنات کا جو مسلمانوں نے بطور حکومت جاری کیا کیا کہتا ہے مسلمانوں کا امیر المعنمین فرمایا آج سے ہم نے مزدور کی دہاڑی اتنی بڑھا دی ہے کہ وہ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھائے کپڑے سلوائے گھر بنائے کیونکہ مزدور بھی آرام سے کھانا کھا سکتا ہے تو مزدور کی دہاڑی بڑھا دی تو جتنی مزدور کو دیں گے اتنی ہی بادشاہ کو روز کی دہاڑی دیں گے تاکہ دونوں کا گزارہ جو ہے وہ چلتا رہے گا ایسے حکمران نہیں ملیں گے آج پوری دنیا میں کوئی حکومت ہے جس کا حکمران کہتے ہیں کہ جو مزدور کی دہاڑی وہی میں لوں گا اور یہی تو بجے آج لوگ عرب دیشوں میں کام کرنے جا رہے کیوں کیونکہ آج بھی وہاں مزدور کی دہاڑی پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے سیدن عبو بکر کا حکم آج بھی جاری ہے کہ جیسا خود کھانا چاہتے ہو ویسا دوسروں کے لئے جاری کرتے ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایات قائم کی ہیں آخری وقت جب نبی علیہ السلام کا آیا بیمار ہیں بخار چڑا ہوا ہے تو مسجد نبی میں تشریف لائے قربان جائے نبی علیہ السلام پر پوری دنیا کے انصاب پسند لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ کائنات میں اگر کسی نے عدل قائم کیا سب سے پہلے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے کائنات میں کسی نے سب سے پہلے اگر انصاف قائم کیا تو وہ محمد الرسول اللہ ہیں کائنات میں کسی نے برابری سب سے پہلے قائم کی تو وہ محمد الرسول اللہ ہیں وہ محمد الرسول اللہ ہیں کہ ان کی عدالت میں فیصلہ آتا ہے ایک طرف ایک مسلمان منافق ہے اور ایک طرف ایک یہودی ہے لیکن فیصلہ انصاف کے بیان پر مسلمانوں کے حق میں نہیں بلکہ اس یہودی کے حق میں اس تلوار کا دیا جاتا ہے یہ محمد الرسول اللہ ہیں جنہوں نے یہ دنیا کو بتایا کہ عدل اور انصاف جب کیا جاتا ہے تو سامنے والے کا مذہب نہیں دیکھا جاتا ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نبی علیہ السلام اپنے حجر مبارک سے تشریف لائے اتنا تیز بکھار ہے اور نبی علیہ السلام سہارہ لے کے تشریف لائے سنو پوری دنیا کے لوگوں پیارے پیغمبر نے جو آخری وعث کرتے ہوئے بات کہیں اپنے صحابہ کو کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ اتنی زندگی گزاری ہے ہو سکتا ہے کسی کا دل نہ مجھ سے دک گیا ہو اگر کسی کا میرے ذمہ کوئی کام ہے اگر کسی کا میرے ذمہ کوئی کرز ہے اگر کسی کا میرے ذمہ کوئی دل دکانے کی بات ہے تو آؤ آج مجھ سے بدلہ لے لو کوئی ہے کائنات میں ایسا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پھر اس مجلس نے ایک رونٹا کھڑے ہونے والا واقعہ سنا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ روٹ کے کھڑے ہوئے جو موٹے تازے تھے فرمایا یا رسول اللہ میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے جب اس صحابی نے یہ بات کہی نا کہ میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے جتنے لوگ مسجد نوی میں تھے سب کے سانس اوپر کے اوپر نیچے کے نیچے کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بخار کی شدت ہے اور یہ شخص کھڑا ہو گیا درمیان میں اور نبی علیہ السلام نے تو کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات ہی نہیں کی کہ جس کا بدلہ دیا جا سکے پھر پوچھا گیا اس سے بھئی کیوں بدلہ لینا ہے فرمایا یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پہ آپ لائنیں لگوا رہے تھے لائنیں لگواتے لگواتے آپ نے اپنے تیر کی انی کے ساتھ یا اپنی چھڑی مبارک کے ساتھ مجھے چبھو کے کہا تھا کہ ذرا پیچھے کو ہٹ کے لائن میں کھڑے ہو یا رسول اللہ مجھے اس وقت اس سے تکلیف پہنچی تھی میں اس کا بدلہ چاہتا شہزادوں نے کہا شہزادے پتا کون ہے آپ کو شہزادوں نے کہا کہ ہم سے لے لو بدلہ شہزادے دو ہی ہیں پوری دنیا میں کون ایک سیدنا امام حسن رضی اللہ دوسرا سیدنا امام حسین رضی اللہ صحابہ نے کہا کہ ہم اس کا نعمل بدل دے دیں گے اور انہوں نے کہا نہیں نہیں میں تو نبی علیہ السلام نے جیسے میرے وہ چھڑی چوب ہوئی تھی اب سب حیران ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس کو آنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ قریب پہنچ گیا سب بڑے پریشان ہیں کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی چڑھا ہوا ہے تو صحابی نے قریب آ کے کہا یا رسول اللہ جس وقت آپ نے مجھے وہ چھڑی چوب ہوئی تو میرے جسم پر اوپر کی کمیز نہیں تھی میں نے صرف تہبند باندھ رکھا تھا آپ بھی اپنی کمیز اتاریے ایسا واقعہ کبھی سننا ہے آج اگر کوئی چھوٹا سا مولی بن جائے نا پانچ دس لوگوں کا پیر ہو جائے نعوذ باللہ وہ چاہے گا اسلام اپنے مطابق چلا دوں کوئی چاہے گا کی متولی کے مطابق چلا دوں کوئی چاہے گا تو نہیں بس جیسے حضرت کی نے کہا ویسے ہی سلام علیہ یہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے ان کا ڈسپلن دیکھئے وہاں نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں اوف تک نہیں کہتے اور پیارے پیغمبر نے جب کرتہ شریف اتارا اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہیں عمر فاروق موجود ہیں عشرہ مبشرہ موجود ہیں مولا علی کرم اللہ وجود وہاں موجود ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں مجھ سے بدلہ لے لو جب کرتہ شریف اتارا صحابہ حیران کہ ایک کئی نبی علیہ السلام سے بدلہ لے آپ صلی اللہ علیہ السلام کو تکلیف پہنچے تو صحابی نے دیر نہیں لگائی بڑی تیزی سے نبی علیہ السلام کے ننگے جسم کے ساتھ لپٹ گیا اور بوسا لیا فرمایا یا رسول اللہ آپ سے تکلیف نہیں پہنچی تھی میرا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ کی رخصتی سے پہلے آپ کے جسمیں اتھر کے ساتھ میں بھی فائدہ ہوتا دیکھیں یہاں بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا ہے انصاف کے تقاضوں کو ہم جب کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں کیسے سوچتے ہیں ہم فیصلہ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اگر ایک طرف میرا بھائی ہے تو ہم دوسرے کے مخالف فیصلہ کریں گے اگر ایک طرف میرا بیٹا ہے تو ہم دوسرے کے خلاف فیصلہ کریں گے اگر ایک طرف میری براتری ہے تو ہم دوسرے کے خلاف فیصلہ کریں گے اگر ایک طرف ہمارا مذہب ہے تو ہم دوسرے مذہب کے قلاف یہ آج انسانیت کا میار رہ گیا کہ انصاف کا فیصلہ کرنے والے نے اپنی آنکھ کے اوپر ایک عیند چڑھا لی جو اس میار تک نہیں پہنچتی جو محمد الرسول اللہ نے قائم کیا پنجابی جی کی شعر ہے بہت ودیہ وہ کہندے ہیں مارے دی مار گئی ماں تے کوئی نہیں لیندہ نہ مارے دی مار گئی ماں تے کوئی نہیں لیندہ نہ تے تکڑے آن دا مار گیا کھتا سارا پنڈ نہیں ستا گندہ غریب آدمی کی ماں مر گئی گاؤں میں کسی غریب کی ماں مر دی تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے دو جار پڑوسی جاتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا نہ مارے دی مار گئی ماں کوئی نہیں لیندہ نہ کوئی پوچھتا ہی نہیں یارو پناہ غریب آدمی ہے اس کی امہ کا انتقال ہو گیا چلو تازیت کر لیں جنازے میں چلے کہندہ تکڑے آن دا مر گیا کتا تے سارا پنڈ نہیں ستا کہندہ اگر کسی چودری کا کتا بھی مر جاتا ہے نا پورے گاؤں میں لوگ اٹھ کے گھڑے ہو جاؤ چودری صاحب کے پاس چلو یار اب سوز کر کے آئیں ان کے پپی کا انتقال ہو گیا انصاف کے تقاضے جو دینِ اسلام نے کائنات کے سامنے رکھے دنیا اس کے مثال نہیں پیش کر سکتی مجھے یاد ہے میرے مرہوم والد شہرِ اسلام مولانا حبیبو رحمان صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے آج سے دس سال پہلے ایک دن ہمیں حکم دیا کہ رئیس الہرار مولانا حبیبو رحمان لدھیانوی جو ان کے دادا ہے جو مجاہدے ازادی ہیں بھی ان کی زندگی کو ایک جگہ ایک کتاب میں لاؤ ان کی تخریروں کو لے کے آؤ ان کے مضمونوں کو لاؤ تو جب میں یہ کام کر رہا تھا ایک بڑی خوبصورت بات نکل کے سامنے آئی مجاہدے ازادی مولانا حبیبو رحمان لدھیانوی کو ایک دفعہ انگریز نے پوچھا کہ مولانا تم چوبیس گھنٹے دیش کی ازادی کی بات کرتے ہو تم لوگ تو آپس میں چاہے مسلمان ہو ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو دلیت ہو جینی ہو بودھی ہو اگر بتاؤ تمہیں حکومت دیتی جائے تو تم کس مذہب کے مطابق حکومت چلا ہوگے اسلام کس مذہب کے مطابق حکومت چلائے گا اگر تمہیں جج بنا دے تو تم کیسے فیصلہ کرو انگریز نے سوال یہ اس لئے کیا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ مولانا حبیبو رحمان لدھیانوی یہ کہیں گے کہ اگر تم مجھے سرکار پکڑا ہوگے تو میں تو پھر اپنے مطابق اپنے دین کے مطابق فیصلہ کروں گا پیارے پیغمبر کی خوبصورت بات انہوں نے پھر اس انگریز کو کہی تھی فرمایا سنو میرا دین یہ کہتا ہے میرے پیغمبر عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کے عدل کی روایات یہ ہیں کہ جب قاضی اپنی عدالت میں جنج کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے جب کوئی بندہ جو سربراہ ہوتا ہے کسی حکومت کا کسی علاقے کا کسی قبیلے کا کسی گھر کا جب کوئی بندہ سربراہ بنتا ہے اور اس کی عدالت میں مختمہ پیش کیا جاتا ہے تو مولانا حبیبو رحمان لدھیانوی نے اس انگریز کو کہا تھے کہ سناؤ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اپنے مذہب سے مطابق فیصلہ کریں گے جبکہ ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر تم جج کی کرسی پر بیٹھ جاؤ اگر تم انصاف کرنے کے لئے بیٹھ جاؤ تو پھر تمہارا مذہب عدل اور انصاف ہونا چاہیے صرف تم انصاف کرو گے دوسرے کو مذہب کی عینق لگا کے نہیں دیکھو گے یہ روایتیں ہیں دنیا کی کہ جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو عدل اور انصاف کو مذہب بنایا جاتا ہے انصاف کو سامنے رکھا جاتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے ہماری برادری کا ہے ہمارے رنگ کا ہے ہماری نسل کا ہے وہ یہودی نے آکے کہا یا رسول اللہ تلوار میری ہے مسلمان منافق نے کہا میری ہے پیارے پیغمبر نے گواہ منگوائے پتہ لگا یہودی کی ہے اس کو دیتی وہ محمد الرسول اللہ نے یہ عدل اور انصاف کا میار قائم کیا مسلمانوں ہم کیسے کسی عدالت میں کسی پنچائت میں کسی گھرے لو پنچائت میں کسی گاؤں کی پنچائت میں اگر ہمارے پاس تھوڑی بہت طاقت ہو ہم یہ کس طرح جھوٹا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اچھا جی فلان ہمارے والا بندہ ٹھیک ہے تمہارے والا غلط ہے یاد رکھو کہ اگر تم اس طرح فیصلے کرنے پہ آگئے تو دنیا میں سے عدل اور انصاف ختم ہو جائے گا عدل اور انصاف مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوتا عدل اور انصاف سچائی کی بنیاد کی اوپر گھنگ کیا جاتا ہے فلسطین میں پچھلے چھے مہینے سے جنگ جاری ہے ہزاروں بچے شہید ہو گئے بہشمار مساجد مسمار ہو گئی ہسپتالوں تک کو ملیہ میٹ کر دیا گیا اس کے باوجود پچھم کا میڈیا کہتا ہے کہ جو لوگ اپنی دھرتی کے لئے لڑ رہے ہیں وہ آتنکوادی ہیں اس کا مطلب انہوں نے عدل اور انصاف کے میار کو چھوڑ دیا وہ وہی والی کہاوت کہ تکڑے دی تکڑے دا مر گیا کتہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ کیونکہ امریکہ جیسی طاقت ہے تو ہمیں ظالموں کوئی انصاف پسند کہنا ہوگا غریب کے ساتھ اگر طاقت نہیں ہے تو ہم اس کی آواز نہیں اٹھیں انصاف کے تقاضوں کو اگر دنیا آج بھی پورا کرنا چاہتی ہے آج بھی اگر دنیا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہے گی تو بنا مذہب اور ملت کے لحاظ سے یہ کہنا ہوگا کہ ہاں فلا ظالم ہیں فلا مظلوم ہیں ہمارے ملک میں اب تک عدد اور انصاف کیوں قائم ہے کیونکہ ہماری عدالتیں حکومت کسی کی مرضی بنتی رہے لیکھ جب ہماری عدالت میں فیصلہ ہوتا ہے بے شمار مقدمے اقلیت کے لوگ جتے ہیں بے شمار مقدمے غریب لوگ جیتے ہیں بے شمار مقدمے مظلوم لوگ جیتے ہیں کیوں کیونکہ عدالتیں حکومت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی عدالتیں حق اور انصاف کے مطابق سسٹم کے اوپر یقین ہوتا ہے کہ ہاں ہم عدالت تک جائیں گے ہمیں انصاف ملے گا لیکن آج یورپ کا حکمران ظالم یہودیوں کے چکر میں انصاف کو پیچھے چھوڑ گیا وہاں کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں چاہے وہ فرانس کے ہوں جرمن کے ہوں امریکہ کے ہوں لاکھوں گیر مسلم بھی اہل فلسطین کے حکم سڑکوں کے اوپر ہیں وہاں کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہودی حکومت غریب لوگوں کے اوپر بچوں کے اوپر مسجدوں کے اوپر گھروں کے اوپر بمبرس آ رہی ہے لیکن وہاں کے حکمران چھپ ہے کیونکہ دولت نے ان کے موں کے اوپر تلع لگایا ہوا ہے اور صرف ایسے نائل حکمران وہیں نہیں ہیں وہ بھی یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو فلسطین کے پڑوس میں بھی رہتے ہیں وہ بھی وہ بھی حق اور انصاف کے لیے اپنی وہ آواز بلند نہ کر سکے جو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیچہ ایک بات یاد رکھیں کہ جنگ خدا کے اوپر یقین اور حوصلے سے جیتی جاتی ہے اگر صرف جنگ ہتھیاروں سے جیتی جاتی تو یہ یہودی جو یہ کل تک کہتے تھے کہ اسرائیل سے بڑی ٹیکنالوجی کسی کے پاس نہیں ہے وہ پوری دنیا میں چوبیس گھنٹے میں جس کو چاہیں جاں چاہیں جو مرضی کر سکتے ہیں آج اگر وہ چھ مہینے بعد بھی اس لیے مجبور نظر آتے ہیں کہ جنگ بندی کیسی ہوگی تو اس کا مطلب سب سے بڑی طاقت کل بھی اللہ کی تھی آج بھی اللہ کیا اور قیامت تک بھی اللہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ایمان کا میار بھی تیہ کیا ایسے حالات میں فرمایا ایمان کے تین درجیں پہلا برائی کو دیکھو تو رہات سے رکھو دوسرا اپنی زبان سے برا کو تیسرا کم از کم اپنے دل کے اندر برا سمجھے اس کو تو اللہ کریم نے جس درجے میں آپ کو رکھا ہے اس درجے میں تو ہمیں شامل رہنا چاہیے پوری دنیا کے انصاب پسند لوگوں نے صرف مسلمانوں نے نہیں میں یہاں بھی لدھیانہ میں ایک دکان پر گیا جنرل اسٹور پہ تو وہاں مجھے حیرت ہوئی دیکھ کے انہوں نے مجھے کہا جی ایک کولڈ رنگ کے ساتھ ایک فری آ رہی ہے تو میں نے ان کو بوچھا میں کہا صاحب آپ کو بتائی ایک کے ساتھ ایک فری آ رہی ہے کیوں کہ نہیں جی پیچھے سے کمپنی نے کہا کہ ایک کے ساتھ ایک فری دینی ہے میں کہا یہ ایک کے ساتھ فری اس لیے ایک آ رہی ہے کیونکہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے پوری دنیا کے انصاب پسند لوگوں نے اس کا بائی کارڈ کر رکھا ہے بائی کارڈ یورپ میں ہوا گلف میں ہوا اثر اس کا یہاں نظر آ رہا ہے اگر ہم بھی اس میں شامل ہوتے تو اس کا اثر دھوگنا اور سادہ حق اور انصاف کے تقاضے جو ہیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ حق اور انصاف ایک دن میں قائم ہو یہ ضروری نہیں ہے لیکن دنیا کے اچھے لوگ وہی ہیں ہم نے اپنی حکومت سے بھی گزارش کی ہے بھارت سرکار سے بھی اور بھارت کے پردان منطری شریف نرندر بھائی موڈی سے جی سے بھی کہ آپ نے جہاں پوری دنیا میں جا کے اپنے ملک کا نام پروشن کیا ہم نے یہ بھی ساتھ میں گزارش کی ہے کہ فلسطین کے حق میں ہمیشہ ہمارے ملک نے آواز اٹھائی اس لئے اٹھائی کیونکہ وہاں ظلم ہوا اس لئے اٹھائی کیونکہ ان کی زمین چھینی گئی اس لئے اٹھائی تاکہ ان کی زمین پر ناجائز قبضہ ہوا آج بھی اس حکومت میں بھی جوپ چل رہی ہے ان کے وزیر خارجانے بھی آج سے دو مینے پہلے ہنڈونیشیا میں ملیشیا میں جا کے فلسطین کے حق میں کانفرنس کی ہم ایک بار پھر اپنی حکومت سے کہتے ہیں کہ صرف مسلمان ہی نہیں پورے دیش کے انصاب پسند لوگ پوری دنیا کے انصاب پسند لوگ آپ سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ پھر فلسطین کے حق کے اندر یو اے لو کے اندر آواز اٹھائے ہیں آپ کو اس لئے کہتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے ملک کے صدر ہیں اور ہم اس ملک کے واسی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اسی زمین پر پیدا ہوئے یہیں پر رہیں گے یہیں پر اللہ کریم کے حکم سے واپسی اللہ کے حضور ہوگی تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے جائز مطالبات اپنی حکومت تک رکھے اور کچھ نہیں تو کم از کم ان عشیاء کا بائی کارڈ کریں جن سے اہل فلسطین کو نقصان پہنچ رہا ہے اور کچھ نہیں تو پنجگانہ نماز میں دعاوں میں ان خریبوں کو ان بچوں کو ان بوڑوں کو ان بے گھر ہو گئی عورتوں کو یاد رکھیں کہ جن کی آہیں جو ہیں عرش مولا سے تکرا رہیں تاکہ اللہ کریم ان کی دعائیں سن لے اور وہاں کے حالات جو بترین ہیں وہ آزادی قصد دوبارہ بحال ہو سکے ہیں یہ عدل اور انصاف کے واقعات آپ کو اسی لئے سنائے کہ اسلام نے جو عدل انصاف قائم کیا میڈیا والوں کو بھی کہتا ہوں پوری دنیا کے میڈیا والوں کو کہ عدل اور انصاف یہ ہوتا ہے کہ بندہ کلم اٹھائے تو سچ لکھے حق لکھے جو کلم جھوٹ لکھتا ہے وہ حق نہیں لکھ سکتا وہ لکھیں نہیں رہا وہ چمچہ گری کر رہا ہے صرف حق اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیجئے جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کا ساتھ دیجئے جو ظلم کر رہے ہیں ان کی مخالفت کیجئے تو دعا گو ہیں ہم اس کام کے لیے کہ اللہ تبارہ اللہ تبارہ کو تعالی آنے والے دنوں میں ہمارا ملک بھی اس کام کے اندر اپنا ہاتھ بڑھائے اور پوری دنیا کے بے غیرت جو مسلمان حکمران ہیں جن کی غیرت جو ہے مری ہوئی ہے ان کو بے غیرت اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ اہل فلسطین کے کلمہ گو بھائی ہیں وہ فلسطین کے نام پر روٹیاں پکا کے کھا رہے ہیں خاص کر ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے ظالم حکمران جنہوں نے ساری زندگی صرف اسلام کو بیچا مسلمانوں کو بیچا اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کیا انہوں نے دو ہی کام کیے ساری زندگی مسلمانوں کے رونے پیٹنے کو لے کے بیچا اس نام پر پیسے کھائے اور ساری زندگی مسلمانوں کو پورے دنیا کے مسلمان حکمرانوں کے پاس جا کے تھالی لے کے کھڑے رہے ان بے غیرتوں کو بھی کہتا ہوں کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کم از کم ان کے جن کے پاس تم مانگنے کے لئے جاتے ہو اپنے ان آقاوں کو کہو کہ فلسطین کے مسلمانوں کی جو ہے وہ مدد کرنے کے لئے آگے لائے تو دعا بھی کیجئے کہ اللہ کریم ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين